اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبہ سر عبدالسکتار خانم اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹینٹھ جیوگرافی پرلیمنری ایگزیم سارڈ پیپر کوششن آنسر فورٹی ماس کے لیے گس پیپر ہے دوہزار تئیس کے لیے جغرافیا کا حل شدہ پرچا ہے سوال نمبر ایک ہے صحیح متبادل چن کر جملے دوبارہ لکھئے پہلا سوال ہے بھارت زمین کے ڈیش نصف قررے میں واقع ہے دوسرا برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی ڈیش ہواں سے بارش ہوتی ہے تیسرا بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ڈیش قسم کی معیشت ہے چوتھا برازیل کا زیادہ تر اس ساڈ ڈیش ہے اس کے جوابت ہے پہلے کا جواب ہے بھارت زمین کے شمال مشرقی نصف قررے میں واقع ہے دوسرا برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی مشرقی تجارتی ہواں سے بارش ہوتی ہے تیسرا بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ترقی پذیر قسم کی معیشت ہے چوتھا برازیل کا زیادہ تر حصہ بلند زمین کا ہے سوال نمبر دو ہے مناسب جوڑیاں لگائیے علاقہ سیر پیکو ڈی نیبلینا سب سے زیادہ شہرکاری ریو ڈی جنیرو اس کے جوابات ہے پہلا ہے علاقہ سیر سوال نامہ دوسرا پیکو ڈی نیبلینا برازیل کی سب سے بلند چوٹی تیسرا سب سے زیادہ شہرکاری گوہ چوتھا ریو ڈی جنیرو سیاحت سوال نمبر تین ہے دیئے گئے سوالات کی ایک جمعے میں جوابات لکھئیے کوئی چار پہلا ہے برازیل کے سائے بارہ کے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے دوسرا برازیل کا سب سے مقبول کھیل کونسا ہے تیسرا رغبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست کونسی ہے چوتھا بھارتی میاری وقت کا طولولولد کونسا ہے پانچوہ بھارت میں بنیادی طور پر کس قسم کی زیرات کی جاتی ہے قویسن نمبر تین کے پہلے کا جواب ہے برازیل کے سائے بارہ کے علاقے کو خوشک چو بوشا کہا جاتا ہے دوسرا برازیل کا سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے تیسرا رغبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست راجستان ہے چوتھا بھارتی میاری وقت کا طولول بلد اسی ڈگری تیس منٹ مشرقی طولول بلد ہے پانچوہ بھارت میں بنیادی طور پر گزرانی قسم کی زیرات کی جاتی ہے سوال نمبر چار ہے دیئے گئے بھارت کے نقشے یعنی خاکے میں مندر جزائل کی نشاندہ ایکی جیئے نام لکھی اور اشاریہ بنائیے کوئی چار پہلا سکیم دوسرا لکش دویب جزائر تیسرا چین نئی بندرگاہ چوتھا آسام میں مادنی تیل صاف کرنے کا مرکز ڈگ بوئی پانچوہ جنوبی بھارت کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی ریاست چھٹا خط سرطان اس کے جوابات ہے دیکھئے سب سے پہلے سکیم شمال میں کالے رنگ سے دکھایا گیا ہے دوسرا لکش دویب کے جزائر یعنی اس قسم کے علامتیں بنانا ہے تیسرا ہے چین نئی بندرگاہ اور ریفائنری آر بنایا گیا ہے ڈگ بوئی مادنی تیل صاف کرنے کا مرکز یہ آسام میں ہے اس کے بعد جنوبی بھارت کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی ریاست تمیل نارڈو اور کیرلا ہے یہ چوکڑی سے دکھایا گیا ہے اور خط سرطان تیز ڈگری تیس منٹ وستی ارز البلد سوال نمبر چار ہے بی درجہ زیل نقشے کا بغر مشاہدہ کیجئے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھی کوئی چار برازل جنگلاتی الاخر جنگلی جانور پہلا ہے برازل کے کوئی دو قسم کے جنگلات کے نام بتائیے دوسرا نقشے میں دکھائے گئے جزیرے کا نام بتائیے تیسرا نقشے میں مگرمچ کونسے الاخے میں دکھائے گیا ہے چوتھا تامرن یہ جانور کس الاخے میں دکھائی دیتا ہے پانچوان نقشے میں جنوبی سندھ کا گھاس وارا الاخر کونسا ہے پہلے کا جواب ہے استوائی جنگلات گرم گھاس کا الاخر دلدلی الاخر گرم پت جھڑ کی جنگلات کاٹے دار جنگلات موتدل گھاس کا الاخر دوسرا نقشے میں دکھائے گئے جزیرے کا نام مارا جزیرہ تیسرا نقشے میں مگرمچ پینٹانال الاخے میں دکھائے گیا ہے چوتھا تامرن یہ جانور دریائے امیزان کی وادی میں دکھائی دیتا ہے پانچوان نقشے میں جنوبی سندھ کا گھاس وارا الاخر پمپاس ہے سال عمر پانچ ہے مندر جزیل کی جغرافی وجوہات لکھئے کوئی دو پہلا ہے بھارت میں پجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے تیسرا بھارت کی معیشت میں ماہی گری پیشے کا اہم کردار ہے چوتھا برازیل میں کانکونی کی پیشے کو کم فروغ حاصل ہوا ہے پہلے کا جواب ہے ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر بارش والے علاقے میں پجھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا بھارت کے زیادہ تر علاقے میں بارش ایک ہزار تا دو ہزار میلی میٹر ہوتی ہے تیسرا موسم گرمہ میں تبقیری عمل کی وجہ سے پانی کم نہ ہو اس لیے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اس لیے بھارت میں پت جھڑ کے جنگلات پائے جاتے ہیں دوسرا کا جواب ہے پہلا ہے سفائے دریت کے ساحل ساف سترے سمندری ساحل خدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے دریا ایمازون کے صدا بہار گھنے جنگلات جانور اور پرندوں کی انواع و اخصام مختلف قسم کے خوبصورت پارک وغیرہ ترغیبات کی بنا پر برازیل میں سیاحت کے پیشے میں تیز رفتاری سے ترقی ہوتی ہو رہی ہے دوسرا سیاحت کے پیشے میں ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی ماحولیتی نقصان وغیرہ ذرہ سا اثرات کو روکنا بھی ضروری ہے تیسرا سیاحت کے پیشے کو مزید ترقی دینے کے ساتھ ساتھ ماحول کے توازن کو خیم رکنا بھی ضروری ہے اس وجہ سے برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے تیسرا کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کھارے اور میٹھے پانی کی ماہی گری میں بھارت سرے فہرستہ ہے دوسرا مچھلی غزہ کا اہم جز ہے جو تغزیہ کے میار کو بلند کرتا ہے بھارت کی مختلف ریاستوں کے باشندوں کی غزہ کا اہم جز مچھلی ہے تیسرا بھارت میں ماہی گری کی کل سالانہ پیداوار کا چالیس فیصد حصہ سمندر کے کنارے پانی سے حاصل ہوتا ہے چوتھا بھارت میں ماہی گری کی کل سالانہ پیداوار کا ساٹھ فیصد حصہ میٹھے پانی سے حاصل ہوتا ہے پانچوا بھارت کے مختلف حصوں میں ماہی گری سے روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں چھتا ماہی گری سے بھارت کو غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے اس طرح ماہی گری بھارت کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے چوتھے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے برازل کے مغربی حصے میں مادنیات کے زخیرے نزبتا کم پائے جاتے ہیں دوسرا برازل کے بیشتر مغربی حصے میں دریا ایمازون کی وادی ہے یہاں کے گھنے صداوہر جنگلات دشوار گزار علاقے وغیرہ وجوہ سے اس حصے میں مادنیات کی تلاش اور ان کے استعمال پر خدرتی رکاوٹے بڑے پیمانے پر موجود ہیں تیسرا اس علاقے میں آبادی کم ہے اس لئے اس علاقے میں مادنیات کی طلب بڑے پیمانے پر نہیں ہیں چوتھا اس حصے میں آمد رفت کی سہولتیں کافی نہیں ہیں اس لئے برازل کے مغربی حصے میں کانکنی کے پیشے کا فروغ کم ہوا ہے سوال نمبر چھے کا یہ ہے مندج جزیل دریے دیئے گئے آداد و شمار کی بنا پر سادہ ستونی ترسیم بنائی ہے اور درجہ جزیل سوالات کے جوابات لکھئے برازل شہری آبادی کا فیصد انیس سو ساٹھ سے دو ہزار دس سال شہری آبادی کا فیصد انیس سو ساٹھ سیتالیس آشاریہ ایک انیس سو ستر چھپن آشاریہ آٹھ انیس سو اسی چھسٹھ انیس سو نووت چورتر آشاریہ چھے دو ہزار اکیاسی آشاریہ پانچ دو ہزار دس چوراسی آشاریہ چھے سوالات پہلا یہ ترسیم کیا ظاہر کرتی ہے دوسرا کس دہائی میں شہری آبادی کی رفتار میں کمی آئی ہے تیسرا سال 1980 سے 1990 کی دہائی میں شہری آبادی میں کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے اس کا جواب ہے سادہ ستونی ترسیم کوششن نمبر سکس پیمانہ ایکس مہور اکسم دس سال وائے مہور اکسم دس فیصد برازیل شہری آبادی کا فیصد 1960 سے 2010 پہلے کا جواب ہے ترسیم برازیل کی شہری آبادی کا فیصد 1960 سے 2010 کے آداد و شمار کو ظاہر کرتی ہے دوسرا شہری آبادی کے رفتار میں سال 2000 سے 2010 کی دہائی میں کمی آئی ہے تیسرا سال 1980 سے 1990 کی دہائی میں شہری آبادی میں 8.6 فیصد اضافہ ہوا ہے سوال نمبر 6 کا بی ہے مندرجہ زیل ترسیم کا مطالعہ کیجئے اور سوالات کے جوابات لکھئے اوسط عرصہ حیات برازیل اوسط عرصہ حیات بھارت سوالات ہے پہلا سوال ہے سال 2016 میں بھارت کا اوسط عرصہ حیات کتنا ہے دوسرا سال 1990 میں بھارت کے مخابلے برازیل کا اوسط عرصہ حیات کتنا زیادہ ہے تیسرا سال 1980 میں بھارت کا جو اوسط عرصہ حیات ہے وہ برازیل میں کس سال تھا چوتھا سال 2010 سے 2016 کے درمیان کس ملک کی اوسط عرصہ حیات میں اضافہ ہوا پانچوہ کس ملک کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے چھتا سال 1960 میں برازیل کے مخابلے بھارت کا اوسط عرصہ حیات کتنا کم ہے پہلے کا جواب ہے سال 2016 میں بھارت کا اوسط عرصہ حیات 68 سال ہے دوسرا سال 1990 میں بھارت کے مخابلے برازیل کا اوسط عرصہ حیات 7 سال زیادہ ہے تیسرا سال 1980 میں بھارت کا جو اوسط عرصہ حیات 54 سال ہے وہ برازیل میں سال 1960 میں تھا چوتھا سال 2010 سے 2016 کے درمیان ملک برازیل کے اوسط عرصہ حیات میں اضافہ ہوا پانچوہ برازیل ملک کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے چھتا سال 1960 میں برازیل کے مخابلے بھارت کا اوسط عرصہ حیات 13 سال کم ہے سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زیل سوالوں کی مفصل جواب لکھی کوئی دو پہلا ہے آپ علاقے سیر میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کون کون سی تیاری کریں گے جنگلاتی علاقے کی سیر کے لئے سوال نمہ تیار کیجئے دوسرا بھارت اور برازیل کے آبوہ ہوا کا موازنہ کیجئے تیسرا بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیت بتائیے پہلے کا جواب ہے علف علاقے سیر کے لئے تیاری علاقے سیر میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم درجہ زیل تیاری کریں گے پہلا ہے مقصد کا تائین علاقے سیر کا مخصوص مقصد اور عموزشی محاصل تائے کیا جاتا ہے دوسرا مقام کا تائین اس میں مقام کا تائین فاصلہ آمد و رفت کے ذرائع درکار وقت وغیرہ کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تیسرا ضروری کاغذات کا حصول اس میں علاقے کی نقشے ضروری اجازت نامے وغیرہ حاصل کرنا ہے چوتھا سوال نامہ تیار کرنا علاقے سیر کے مقصد کے مطابق سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے بے جنگلاتی علاقے کی سیر کے لئے سوال نامہ کسی جنگل کی علاقے سیر کے لئے درائل کے مطابق سوالات تیار کریں گے پہلا جنگل کا کیا نام ہے دوسرا جنگل کتنے علاقے پر پھیلا ہوا ہے رغبہ تیسرا جنگل میں پائے جانے والے درختوں کے نام چوتھا جنگلات کی استعمالات کیا ہے دوسرا ہے بھارت اور برازیل کے آبہ ہوا کا فرخ حضب زیل ہے اس کا جواب ہے بھارت میں مانسونی آبہ ہوا پائی جاتی ہے دوسرا جبکہ برازیل میں منتخیہ ہارہ خسم کی آبہ ہوا پائی جاتی ہے تیسرا عمومی طور پر بھارت کے شمالی حصے میں نسبتاً کم درجہ حرارت جنوبی حصے میں نسبتاً زیادہ درجہ حرارت پائے جاتا ہے چوتھا اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں نسبتاً زیادہ درجہ حرارت جنوبی حصے میں نسبتاً کم درجہ حرارت پائے جاتا ہے پاچھوہ عام طور پر بھارت کے جنوبی حصے میں بارش نسبتاً زیادہ اور شمالی حصے میں بارش نسبتاً کم ہوتی ہے چھٹا اس کے برعکس برازیل کے شمالی حصے میں بارش نسبتاً زیادہ اور جنوبی حصے میں بارش نسبتاً کم ہوتی ہے ساتوہ عام طور سے بھارت کے سہلی علاقوں میں آبوا گرم و مرتوب ہوتی ہے آٹوہ جبکہ برازیل کے سہلی علاقوں میں آبوا ہوا متدل اور سرد ہوتی ہے تیسرے کا جواب ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات حضب الزیل ہیں پہلا نقطہ ہے بھارت کے شمالی حصے میں وسی میدانی علاقے پائے جاتے ہیں یہ علاقہ شمالی بھارت کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے دوسرا شمالی بھارت کا یہ میدان ہمالے کے جنوبی دامن سے جزیر نمائے کی شمالی سرحد تک اور مغرب میں راجستان پنجاب سے مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے یہ حصہ بیشتر ہموار اور نشیبی ہے تیسرا شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو خاص طور پر تین حصے میں تقسیم کیا گیا ہے چوتھا راولی پہاڑ کے مشرق میں دریائے گنگا کی وادی کا علاقہ گنگا کا میدان کہلاتا ہے اس میدانی علاقے کی ڈھلان مشرق کی سمت میں ہے پانچوہ بھارت کے مغربی بنگال کے بیشتر حصے میں اور بنگلہ دیش میں گنگا اور برہم پتر کے دہانے پر ڈیلٹا علاقہ پایا جاتا ہے اس علاقے کا نام سندر بن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا علاقہ ہے چھڑا نکتہ ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے مغربی حصے میں ریگستان ہے یہ میدانی علاقہ تھار ریگستان یا مروش ٹھلی کے نام سے مشہور ہے ریاست راجستان کا بیشتر حصہ اس ریگستان پر مشتمل ہے ساتوہ پنجاب کا میدانی علاقہ تھار ریگستان کے شمال میں واقع ہے یہ ارابلی پہاڑ اور دہلی کے پہاڑی سلسلے کے مغرب میں پھیلا ہوا ہے آٹھوں نکتہ ہے پنجاب کے میدان کی عمومی ڈھلان مغرب کی سمت میں ہے اس میدانی علاقے کی مٹی زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں زراعت کی بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ